دوستو جب آپ رائل انپیلڈ مٹیور لے لیتے ہو تو آپ بہانے ڈھونڈتے ہو اس بائک کو چلانے کے لیے ایسا ہی ایک بہانہ مجھے ملا ابھی دو دن پہلے جب میں اس بائک کو لے کر کے گیا ایک سنچوری کے اندر جو کہ جہاں پر لیپرڈز ہیں ڈیئرز ہیں پائلڈ بورز ہیں تو اسی جگہ کے اندر اس ٹریک کے اندر مجھے جب اپنی رائل انپیلڈ مٹیور کو لے جانے کا موقع ملا تو میں اس کو ٹیسٹ کر سکا کہ یہ آف روڈنگ ٹریک کے اندر جنگل ٹریک کے اندر کھیتوں کے بیٹ سے کیسی جاتی ہے کیسا لگتا ہے اس کے شاکرز کیسے ہیں اس کا کروز کیپیبلٹی کیسی ہے منور کیسی کرتی ہے گڑوں میں کیسی جاتی ہے تو انہی سب چیزوں کو لے کر کے آج کا میرا بلاغ ہے جس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کیسے ٹریکز کے اندر سے جا رہا ہوں اور اس کو چلانا کتنا شاندار ہے دوستو چلانے میں بہت مزا رہا ہے اور یہ دیکھئے ایک جو رائٹر گیا ہے ہمالین کو لے کر کے گھٹے اتنے ہیں کہ اس کو کھڑا ہونا پڑ رہا ہے حالانکہ وہ اپنی مستی کر رہا ہے لیکن میں اپنی اس لو سیٹ کے اوپر بہت ایزلی بیٹھا ہوا ہوں اور بڑی ہی کمفرٹیب لیے چل رہے ہیں دوستو ایسی جگہ پہ آ کر کے بڑا سکون سا مجھتا ہے کیونکہ پورے week days میں جب آپ محنت کرتے ہیں سٹریس ہوتا ہے تو ایسی جگہ میں جب آپ اور اگر آپ بھی بائیک لور ہیں تو ہو ہی آ گیا اگر بائیک لور ہیں تو ایسے کھڑوں میں ویرانوں میں جہاں مٹی ہے ٹیلے ہیں پیڑ ہیں وہ سامنے دوریت پہاڑی دکھ رہی ہے اور کبھی روڑ کے نیچے یہ میری بائیک نیچے کی طرف جا رہی ہے تو ایک بڑا عجیب سا سکون ملتا ہے سمجھو ایک دھیان کے ستھی ہو جاتا ہے بڑا مکار ہے دوستو آج ڈھنڈ بہت زیادہ ہے میں نے گلوپس پہن رکھے ہیں ایک جو میں پرابلم فیس کر رہا ہوں وہ یہ گلوپس کے ساتھ میں جب میں لیفٹ ہینڈ سے ہون دباتا ہوں نا تو کئی بار جو گلوپس کا کپڑا ہے نا وہ تو کچھ سوچ کے اندر آجاتا ہے اور ہون ڈھنگ سے دبتا نہیں ہے تو یہ یا تو مجھے اپنے گلوپس چین کرنے پڑے گا یا روائل این پینٹ کو تھوڑا اس میں کچھ ایسا چین کرنا پڑے گا کہ وہ تھوڑا سا سنووث ہو باقی بائیک میں جو ابھی جھٹکے لگ رہے ہیں نا تو نیچے جو ہماری دکان ہو دیا وہاں پر کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہو رہی ہے بہت کمفرٹیبل دوستو راجستان کی اس سینچوری کے اندر رائیڈ کرتے ہوئے کئی لوگوں کو لپرڈ مل چکا ہے اور وائلڈ وورز مل چکے ہیں تو میں بھوان سے پریبی کر رہا ہوں کہ مجھے دکھ جائے لیکن دور سے دکھ جائے وہ میرے نزدیک نہ ہے تو اندر تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو نیچے کی طرف ڈھلان جا رہی ہے ایسی جگہوں میں جنرلی وہ تو یہ سردی کے موسم میں دھوپ سکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں من تو یوں کر رہا ہے کہ دو تین پلوز فرینڈز ایک ٹینٹ لے کر کے آؤ میں کی چائے اور واربی کیوں لگا کر یہاں پر رہا جائے تو بڑا ہی مزہ آنے والا ہے کچھ ایسا من کر رہا ہے یہ ایک رائیڈرز گروپ ہے جو مجھے مل گیا تھا میں آج انہی کے ساتھ ہو لیا یہ کچھ آگے نکل گئے ہیں کچھ پیشے سے آ رہے ہیں اور میں انہی کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہوں تاکہ مجھے ڈھر بھی نہ لگے اور کوئی پرابلم ہاتی ہے تو یہ میری ہیلپ کر سکے دوستو آج ایک تیر سے دو نشانے ہو گئے ایک تو رائیلین فیلڈ میٹیور کو اس جنگل والے ٹریک میں چلانے کا میں چاہ رہا تھا چلا لوں تاکہ اس کا ریویو مجھے پتہ لگ جائے کہ وہاں کیسے ہی پر فارم کرتی ہے اور دوسرا جنگل میں جانے کا بہت دنوں سے مانو رہا تھا تو میں وہاں پر بھی آگیا ہوں یہ کچھ رائیگرز دیکھیں میرے آگے جا رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہے ہیں میرے کچھ سبسکرائبرز جس بائی کی ڈیلیوری کو لگر کے بڑے پارشان ہیں کو بائی کی ڈیلیوری مل نہیں رہی ہے میرے آنٹلی یہ سجیشن ہے کہ آپ کچھ رائیگر چلا کر دیکھو آپ کچھ رائیگر چلا لگے آپ کچھ رائیگر چلا لگے آپ کچھ رائیگر چلا لگے اور فل انجوائی کر رہے ہیں دوستو راجستان کے اندر آپ کبھی بھی بائیک چلا لگے تو ہمیشہ دہاں رہے ہیں جب بھی ایسی مٹی آتی ہے تو یہاں پہ سلو کر لیں ورنہ کئی بار بائیک سکڑ کر جاتی ہے اور یہ دیکھیں میں وائیڈ لائیگر کی بات کر رہا تھا حالکہ یہ وائیڈ لائیگر تو نہیں ہے یہ کسی کے جانور ہیں لیکن بہت چلگا ان کئی امام کو دیکھ کر دیکھیں تو دوستو یہ تھا آج کا میرا بلوگ جنگل ٹریک راجستان کے مٹی اور کھیتوں سے بیٹس نکالتے ہوئے اس بائیک کو اچھا لگا تو دوستو جرور چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دھنیواد جائند